شہر شہر بچوں کی موت کے بعد اب یہ ماملا تول پکڑتا جا رہا ہے پورو منتری بینکاک اور بالسنرکشن آیوک کی پورو ادھیاکش دیپک کالرہ کا کہنا ہے کہ سرکار بانکی بچے بچوں کا خیال رکھے ان بچوں کو بہتر کس طریقے سے بنایا جائے ان کی بہتری کیسے ہو اس کے لیے سیٹھی کالونی کے پنرواز کندر میں انہیں شفٹ کر دیا جائے تاکہ شہر کے بیچوں بیچ ان کا دھیان رکھا جا سکے تو ہماری تو یہی بلتی ہے پیرنٹس کی ٹیچرز کی اور ان بچوں کی کہ جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں انہیں صدھارے اور آگے آنے والے سمیے میں نہ کیبل کھانی کی کمی پانی کی کمی ان کو صفائی کی کمی ان کی دیکھ ریک کی ان کی فیزیو تھرپی کی ان کے علاج کے علاوہ ایڈوکیشن اور لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ جو سیکشیول ہیرسمنٹ ہوتا ہے اور اس طرح کے جو باقی آتے جس کا ہمیں بہت ڈر ہے ان سے بھی بچایا جائے سپیشل ایکٹ ہے اس کے اندر بہت کلیر گائیڈ لائنز ہے کہ ایسے جب وومز چلتے ہیں تو اس کے اندر سٹافنگ پیٹن کیا ہونا چاہیے یہ ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو نکال سکتے ہیں بہت کلیرلی بیسک ہائیجین کیسے ہونی چاہیے کھانا کیسے دینا چاہیے پینے کے پانی کی کیسے ویبستہ ہونی چاہیے پیچنگ سٹاف کیسا ہونا چاہیے کتنی پروپورشن میں سپیشل ایڈکیٹرز ہونی چاہیے اور جب یہ اس کو ایمپلیمیٹ کرنا ہے ہم سرکار کے ساتھ ملکے کرنا چاہیں گے جب یہ ان کو جب کہا گیا ہے اب ان کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے ان کے اندر جتی کمیاں ان کو پوری کریں گے تو جب وہ پوری کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کرنا چاہیں گے راجستان یونیورسٹی کی سینٹرل لیبریری کے پاس سیوریج کا پانی بہتا رہا لیکن کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا ستھیتی یہ تھی کہ سینٹرل لیبریری سے پانی بہتا ہوا یونیورسٹی کے مکھیا گیٹ پر بھی بھر چکا تھا اس کے چلتے یونیورسٹی آنے والے ودیارسیوں اور وہاں چالکوں کو خاصی پریشانی ہوئی قریب دو گھنٹے بعد گندہ پانی بہانے کے بعد بھی اس کی کوئی سدھ لینے والا نہیں پہنچا ادھرجیپور کے راجستان کالج کے باہر ایک کار بے خابو ہو کر پلٹ گئی دراصل کار کی رفتار کافی تیز تھی کار قریب سو میٹر تک ڈیوائیڈر پر دوڑتی رہی اور پھر پول سے ٹکڑا گئی اس کے بعد پول سڑک پر گر گیا جس سے راستے پر جام لگ گیا اس درگھٹنا کے بعد کار چالک کو موقع سے فرار ہو گیا ہے گھنٹوں کی مشکت کے بعد کار اور پول کو سڑک سے ہٹایا گیا اور اب بات کریں گے جائپور وکاس پرادی کرنگی جس نے دو ہزار کروڑ روپے کی ایک سو پچاس بگھا زمین پر قبضہ تو کر لیا اس قبضے کی حقیقت یہ ہے کہ موقع پر قبض رکمنی بڑھلا اسپتال کے لوگ کسی کو اندر تک نہیں جانے دے تھے جیڈی سی شکر اگروال کا کہنا ہے کہ انہیں ترک سنگت طریقے سے اور آبنٹن کے شرطوں کے حساب سے اس الارٹمنٹ کو رد کیا گیا ہے جیڈی اے نے زون نمبر پانچ کے گوپالپورا گاؤں میں نیشنل انجینئرنگ انڈیسٹریز لیمیٹڈ جیپور کو سکول اسپتال اور میڈیکل کالج کے لیے الارٹ کی گئی 213 بھگا بھومی میں سے 150 بھگا کا الارٹمنٹ رد کر دیا جس زمین کا الارٹمنٹ رد ہوا ہے اس کے خیمت بازار کے حساب سے 2000 کروڑ روپے ہے اس زمین کو نیلام کر ملنے والے پیسے کو شہر کے وقاس میں لگایا جائے گا آونٹن شرط جو تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بینا نوٹس دیئے ہی بھومی کا قبضہ کر اس کا وائلیشن ہوتا تھا گیا سکتا ہے اس آونٹن شرط ہونے کے باب دور نیچرل جسٹس کو دھان میں رکھتے ہوئے لکھت میں اور برکتگیت روپ سے سنوائی کے افسر دینے کے پاس چاہت ہی اس آونٹن کو نیرس کیا گیا اور یہ کافی مہتپورن اور بھاگ میں استثت بہت بڑی جنمینا اس کا انشیط روپ سے شہر کے ویکاس میں ہم لوگ اس کا کام دینے کی پوری کوشش کریں گے تو یہ کہنا ہے کہ اس میں کسی پر کہا کے جلدباجی دکھائی بھی ٹھیک نہیں ہے شہر کے مدے میں جس ڈیڑھ سو بیگا زمین پر جی ڈی اے قبضہ لینے کی بات کر رہا ہے وہ زمین دراصل یہ ہے لیکن جی ڈی اے نے قبضہ لیا ہے اس کی سچائی یہ ہے کہ یہ ایسا قبضہ لیا گیا ہے کہ یہاں کسی کو اندر جانے نہیں دے رہے اور ایک روپے کی ٹوکن منی پر اس زمین کو دیا گیا تھا جی ڈی اے ادھکاریوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو تیہ شرط تھی آونٹن کی اس کے حساب سے نرمان نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو بیش قیمتی زمین آپ دے سکتے ہیں جس کا مارکٹ پرائز تقریباً دو ہزار کروڑ روپے ہے اسے جی ڈی اے واپس اپنے قبضے میں لینے کی بات کر رہا ہے لیکن ابھی فیلال موقع کی استطیقی یہ ہے کہ کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا یہ رکمنی پیڑلا ٹرسٹ کو ہاسپٹل کے لیے زمین دی گئی تھی لیکن ابھی یہاں پر جی ڈی اے کے نے اس طریقے سے قبضہ لیا ہے کہ جو قبضہ دھاری ہے وہ کسی کو اندر بھی نہیں جانے دے رہے ہیں کیمرمن وکاس کے ساتھ وارون بھنسالی زی میڈیا جی پور اور اب بات کوٹا کی کوٹا کے جے کے لون اسپتال میں کوبرا سانپ نکلنے سے ہر کمپ مچ گیا اسپتال کے اے سی میں یہ کوبرا چھپا تھا خبر ملتے ہی اسپتال میں افرا تفریم مچ گئی سوچنا ملنے پر نگر نگم کی رسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور کوبرا کو پکڑ لیا تب جا کر لوگوں نے راحت کی سانس لی اسپتال کے پیچھے والے حصے میں جنگل ہے اور اسی جنگل سے ساپ اے سی کے لائن سے ہوتا ہوا اندر آتیا اسپتال میں بڑے اسپتال ایم بی ایس میں اور جی کے لون میں آس پاس اچھی خالی جگہ ہے وہاں کوبرا یا دوسر سام نکلنا عام بات ہے اور کوبرا لگبک ایک میٹر کے قریب کا کوبرا ہے اس کو اے سی میں تھا وہ اندر سے خاترناک اور ایک بڑی جانکاری راستمند سے جہاں سواری میکس اور جیپ کی بھرانت ہو گئی ہے اس حادثے میں دس لوگ گھائل ہوئے گھائلوں کو بھیم 108 ایمبولنس سے دیوگر بھیجا گیا ہے گھائلوں کا دیوگر چکت سالے میں علاج جاری دیوگر پولس موقع پر اپچار کے بعد کچھ گھائلوں کو راستمند ریفر کر رہی ہے بڑی جانکاری ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے راستمند میں ہوا ہے سڑک حادثہ دس لوگ گھائل میکس گاڑی اور جیپ کی یہ ٹککر اور ترانت گھائلوں کو دیوگر کے اسپطال پہنچایا گیا پرازمک علاج کے بعد ان لوگوں کو راستمند کے لیے ریفر کر دیا گیا بڑی جانکاری میکس گاڑی اور جیپ کی ٹککر اور اس ٹککر میں دس لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو ترانت دیوگر کے اسپطال پہنچایا گیا پرازمک اتچار ہوا اور پرازمک علاج کے بعد ان لوگوں کو راستمند کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے بتا دیوگر پولس ترانت موقع پر پہنچی اور گھائلوں کو اسپطال پہنچانے کا دور شروع ہوا اسپطال میں پرازمک اتچار ہوا جن گھائلوں کے ستھی تھوڑی کم بھیر تھی انہیں راستمند کے لیے ریفر کر دیا گیا راستمند میں یہ سڑک حادثہ ہوا ہے میکس گاڑی اور جیپ کی ٹکر ہو گئی ہے اور اس ٹکر میں دس سے زیادہ لوگ گھائل ایک بھر سے آپ کو بتا دے بڑی جانکاری راستمند سے جہاں سواری میکس اور جیپ کی بھڑنت اس حادثے میں دس لوگ گھائل گھائلوں کو 108 ایمبولنس سے پہلے دیوگر چکت سالے لائے گیا پرازمک اتچار ہوا اور پرازمک اتچار کے بعد اب ان دھائلوں کو راستمند کے لئے ریفر کر دیا گیا بتا دے کہ راستمند کا پورا ماملہ ہے اور یہاں حادثے میں دس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے ہیں جنہیں پھلحال راستمند کے لئے ریفر کیا گیا اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری لیں گے اس بی میڈیے سموار داتا وینیتا پالیبال سے وینیتا کیا اپڈیٹ اور اب بات کریں گے ایسے میں ادھیکشف نے انشیاسن ہینتا کا آروف لگایا اور اسے نلمبت کر دیا ادھر جام ڈولے پر منتگرہ میں بارب بچوں کی موت کے بعد پردیش بھر کے چھتراباسوں کا نریکشن کرنے کے آدھیش جاری ہوئے دوسا کے ایس ڈی ایم سنتوش گویل ویکاس ادھیکاری اور سماج کا لیان ادھیکاریوں نے چھتراباسوں کا نریکشن کیا اور جہاں جہاں کمی پائی گئی انہیں سدھارنے کے نردیش دیئے موسیقی